ناظرین کوئٹا میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے بروری روڈ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کیا اور فائرنگ کے نتیجے میں یونیورسٹی لاو کولیج کے پرنسپل جا بھاک ہو گئے ہیں امان اللہ کی داری پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی اور وزریعالہ بلوچستان نے اس فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے وزریعالہ بلوچستان نواب صنی اللہ خان زہری نے یہ حکم دیا ہے بلوچستان بھر کے وہ کلا نے قاتل کے خلاف تین روزہ ہر تال کا اعلان کر دیا ہے کوئٹا سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے بروری روڈ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں یونیورسٹی لاو کولیج کے پرنسپل جام بھاک ہو گئے ہیں امان اللہ ان کا نام بتایا جاتا ہے اور امان اللہ کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی وزریعالہ بلوچستان نے واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے ساتھی ساتھی یہ حکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان بھر کے وہ کلا نے قاتل کے خلاف تین روزہ ہر تال کا اعلان کیا ہے کوئیٹا میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا بروہی روڈ پر نامعلوم اسلح افراد نے پائرنگ کر کے یونیورسٹی لاو کولیج کے پرنسپل امان اللہ کو شدید زخمی کر دیا پوری طور پر امدادی کاروائیاں شروع کی گئیں اور انہیں سیویل اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے پولیس کے مطابق پرنسپل امان اللہ گھر سے کالیج کے لیے نکلے تھے جہاں نہ معلوم افراد نے انہیں نشانہ بنایا اور گاڑی پر اندھا دھن پائرنگ کی اسپتال انتظامیاں کے مطابق امان اللہ چکزائی کو بارہ گولیاں لگیں واقعے کے بعد بکلہ نے عدالتوں کا بائیک آٹ کر دیا جبکہ بکلہ کی بڑی تعداد سیویل اسپتال پہنچ گئے اور قاتلوں کی فواری گرفتاری کا مطالبہ کیا دوسری رہنے وزیرالہ بلوچستان سردار سنولہ زہری نے یونیورسٹی لوگ کالیج کے پرنسپل کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی انہیں نے قاتلوں کی فواری گرفتاری کا حکم دیا انہیں پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا بروری روڈ پر دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں یونیورسٹی لوگ کالیج کے پرنسپل جہاں بہاق ہوئے امان اللہ کی گاڑی پر اندھدن فائرنگ کی گئی بارہ گولیاں لگیں امان اللہ کو اور زخوہ کتاب نل آتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے وزیراعلا بلوچستان نے واقعی کا نوچس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ قاتلوں کو فواری طور پر گرفتار کیا جائے یہ وزیراعلا نے حکم بھی دے دیا ہے وکالہ نے اس قاتل کے خلاف تین روزہ ہرطال کا اعلان کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوئی چاہ سے جہاں پر ٹاگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے بروری روڈ پر دہشتگردوں نے فائرنگ کے نتیجے میں نشانہ بنایا یونیورسٹی لوگ کالیج کے پرنسپل کو اور یہ پرنسپل بارہ گولیاں لگنے کے بعد زخموں کتاب نل آتے ہوئے اسپتال میں خالق حقیقی سے جملے بلوچستان کے وزیراعالہ نے واقعہ کا نوچس نے لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر لی ہے جبکہ قاتلوں کو پوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اقامات بھی جاری کر دیا ہے وزیراعالہ نے جبکہ وکالہ کا یہ کہنا ہے کہ تین روزہ سوک کے ساتھ ساتھ ہرطال کا بھی اعلان کر رہے ہیں بلال کاسی صدر بلوچستان بار اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بلال کاسی صاحب شکریہ وقت میں اس سے آپ بات کر رہے ہیں سر بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعہ پیش آتے رہتے ہیں اب وکالہ برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یونیورسٹری لاہ کالیج کے پرنسپل پر فارنگ ہوئی ہے کیا لاحہ عمل ہے آپ صدر بلوچستان بار کے جی جی جناب جی آپ کا لاحہ عمل کیا ہے سر اس پہ اعتجاز کبھی آپ نے اعلان کیا ہے جیسے آپ آج شہید بیرس آمان اللہ شکزئی اپنے گھر سے اپنے فرائز کی جائے گئے صبح جو گھر سے نکلے تو گھر سے کوئی دس قدم فاصلے پر ان پر آن دو دن فارنگ کی گئی اور اس فارنگ کی نتیجے میں یہ شہید ہوئے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو جب ہم آفٹر میں لائے اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم لوگوں نے گاؤنر آنس کی طرف لے جانے کی کوشش کی وہ ہم پر ہمیں روکا گیا کیوں کہ بلال کاسی صدر بلوچستان باہر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی تفصیلات ہی بتا رہے تھے کس طرح سے واقعہ پیش آیا افسوسناک واقعہ کوئٹا میاد پیش آیا ہے ٹارگٹ کیلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں بروری روڈ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں یونیورسٹی لاؤ کالیج کے پرنسپل جام بھرک ہو گئے ہیں اماناللہ ان کا نام بتا جاتا تھا اور اماناللہ کی گاڑی پر انتہ دن فائرنگ کی گئی ان دہشت گردوں کے جانب سے وزرعال بلوچستان نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے ریپورٹ بھی طلب کی ہے اور یہ حکامات بھی جاری کیے ہیں کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے لیکن وکلا نے بھی ساتھ ساتھ تین روزہ ہرتال کا اعلان کیا ہے